اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی حضراتِ گرامی ہمارے مشاعرے کے دو بڑے نام جنہیں مائیک پر آنا ہے اور آپ کے خدمت میں اپنا کلام پیش کرنا ہے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے اگلا نمبر آپ کا ہے یہ چار مصرے جس بڑے شاعر جس عظیم شاعر کے میں نے آپ کو سنائے ان کے تعارف کے اگر دو تین پہلو آپ دیکھیں گے تو ایک پہلو ہندوستان کے بڑے کامیاب اور باکمال سورہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اتر پردیش کی اردو اکیڈمی کے چیئرمین کے طور پر انہوں نے بڑے نمائی کام ایسے کام جنہیں بہت دنوں تک لوگ یاد رکھیں گے آئی ایس کی اردو میڈیم کی کوچنگ کا جو سنسلہ جناب اٹھاکٹر نواز دیوبندی کے وقت میں شروع ہوا اس کو یقینی طور پر یہ بڑا کارنامہ ہے جسے لوگ یاد رکھیں گے ایک حوالہ نواز بھائی کا اور ہے جسے میں خاص طور سے آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ شائرانہ عظمتیں یہ مشائروں کی مصروفیات اور یہ تمام تر جتنے بھی انعامات اور یہ جتنے بھی ایوارڈس ہیں یہ سب اپنی جگہ لیکن نواز بھائی نے ایک جو بڑا کارنامہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور دیوبند سے بچیوں کی تعلیم کا جو ایک ادارہ شروع کر کے انہوں نے ایک شما روشن کی شما سے شما جلاتے ہوئے چراغ سے چراغ روشن کرتے ہوئے روشنی کی ایک قطار بنائی یہ پڑا کارنامہ ہے جناب اٹھاکٹر نواز دیوبندی کا میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اس مشائرے کا وقار اپنے بڑے بھائی آپ کے چہیت شائر اور اس مشائرے میں اپنے کلام کے ساتھ اسے کامیابی کی منظر پر لے جانے کے لیے جناب اٹھاکٹر نواز دیوبندی کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام بہت شکریہ دوستو یہ شکایت تو اب ہمیں ہوتی نہیں ہے کہ لوگ کم رہ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس منزل میں پہنچا دیا کہ اب جتنے لوگ بچتے ہیں یہ سب سلیقے کے اور باشعور اور بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں دوسری بات میں ان لوگوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی جوانی کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو ایسا ہی مضبوط رکھے کہ پورا مشاعرہ کھڑے ہو کر انہوں نے سنا ہے ہاں جی بلکل مشاعرہ ہر اعتبار سے کامیاب تھا منصور بھائی آپ کا تعداد کے اعتبار سے بھی اور ہر شاعر کے جیسا سنا جانا چاہیے تھا سہارنپور نے ویسا سنا میں ایک میزبان کی حیثیت سے اپنے تمام شورا کا بھی اور تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بہت مہت بہت اب تھوڑا سا ہمارے حصے میں بھی وقت آیا ہے تو میں جلدی جلدی سے ملب اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں میرے حوالے سے جو بات کہی ہے میں کوئی بڑا شاعر تو نہیں ہوں لیکن اسلامیہ ڈگری اور انٹر کالیج میں یہ مشاعرہ مزائلون کے طلبہ اور اپنی پوری زندگی تدریس میں اور علم و عمل میں گزارنے والی شخصیت پروفیسر وسیم بریلنی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ طالب علم دو مصرے آپ کے دل پہ چھاپتا ہے اور آپ داد دیں یا نہ دیں میری زندگی کا مشن مکمل ہو جائے گا ندیم بھائی ملاحظہ فرمائیں ارشاد علی ساری جازت چاہوں گا جی بھائی تھوڑی سی دیر کے لیے ادنام بھائی شیر ملاحظہ فرمائیں ارشاد بیدار رہیے گا سب لوگ جی نواز بھائی کہتا ہوں کہ جہالت پر جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے دوسرا مصرہ اگر روح پر لگے تو دعا چاہوں گا کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتا ہے جزاکاللہ میرے خلصے اتنا ہونا بھی کافی ہو گیا میرے لیے تو آپ نے جتنی اور میں نے آپ کو پہلے مرتبہ میرے پہلے شیر کے پہلے سامے ہیں آپ مبارک بات کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی ہے اور یہ بھی شیر ملاحظہ فرمائیں کہ تم اپنی تم اپنی لون کی کاروں پر اتنا کیوں کرتے ہو اہا 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 تم اپنی لون کی کاروں پر اتنا کیوں کرتے ہو جیتے رہو اللہ آپ کی عمر دراز کریں اپنے کسی مقامی شاعر کو اتنی محبت دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی ہوگی کہ تم اپنی لون کی کاروں پر اتنا اتنا کیوں کرتے ہو چلو رکشہ سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے ہاہ جس کو سب اس کو تھا کہنے لگا جس کو سب ہے کہنے لگے زندگی اور موت کا بس فاصلہ اتنا سا ہے جس کو سب ہے کہنے لگے شکریہ سر بہت محبت اور میرے لیے میری نسلوں کے لیے بھی عزاز ہے قبلہ وسیم صاحب اگر محبت سے سر فراز کریں تو جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے زندگی اور موت میں بس فاصلہ اتنا سا ہے ایک اور شیر سناتا ارشاد علی امانداری کی بات یہ ہے کہ آخری منزل میں کسی مقامی شاعر کو ایسے شیر سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن آپ نے تو ملہب ہے کہ میرے اندر کا جو نواز دیوبندی ہے اسے جگہ دیا شکریہ کہتا ہوں کہ کتنا گناہگار یہ نیکی کا شوق ہے اس میں دیکھئے گا کہ کتنا گناہگار گناہگار یہ نیکی کا شوق ہے نیکی کروں تو کوئی مجھے دیکھتا بھی ہو کتنا گناہگار یہ نیکی کا شوق ہے نیکی کروں تو کوئی مجھے دیکھتا بھی ہو اور نیم کے پیڑ کم ہوئے جب سے اچھا باہ نیند کے پیڑ نیند کے مظفر بھائی اور راگی بنجم صاحب کہ نیم کے پیڑ کم ہوئے جب سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں گاؤں میں واہ 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 نیم کے پیڑ کم ہوئے جب سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں گاؤں میں اور دل کو ادھر ادھر سے ہٹا میرے طلبہ عزیز کہ دل کو ادھر ادھر سے ہٹا اس سے دل لگا واہ 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 دل کو ادھر ادھر سے ہٹا اس سے دل لگا جس نے یہ دل دیا ہے سکو اس کے پاس اس کے پاس ہے کیا کہنا نواز بھائی ندیم بھائی یہ شکریہ کہتا ہوں کہ تم کو تم کو مجھے ایک شوق ہے کہ جب کسی کے ہاں میرے پڑوس میں دوستوں میں ولادت ہوتی ہے تو میں پہنچ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا کریں دین کے اعتبار سے رکھا کرو بڑی عجیب بن نصیبی ہے کہ ہم فلموں پہ نام رکھتے ہیں رسائل پہ نام رکھتے ہیں افسانوں پہ نام رکھتے ہیں اور لوگ جب یہ بات سمجھتے ہیں تو میرے پاس آنے لگتے ہیں اور میں نام بتاتا ہوں کسی پیغمبر کا اللہ کے نام پہ رسول کے نام پہ صحابی کے نام پہ ولی کے نام پہ تو آدمی کہتا رہتا ہے عجیب نواز بھائی کوئی نیا سا نام بتاؤ عجیب نواز اچھا میں نیچے کو آتا رہتا ہوں پھر کہے گا عجیب نہیں نہیں کوئی اور نیا سا نام بتاؤ جب میں تھک جاتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ شیطان رکھ دے کسی نہیں رکھ رکھا لیکن اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو اللہ تعالیٰ ناموں کی نسبت سے زندگی بناتا ہے اتفاق یہ ہے نام ہم ناکارہ رکھتے ہیں اور کارگر اولادیں چاہتے ہیں بدنصیبی ہے شیر ملہدہ فرمائی میں ارد کرتا ہوں کہ تم کو تم کو شبیر دلاور کی زیارت ہوگی 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 اپنی بیٹی کا اگر نام سکی نہ رکھا شبیر دلاور کی زیارت ہوگی اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھو اپنی بیٹی کا اگر کسی سیلاب کی کسی سیلاب کی جھوٹی کہانی سے نہ گھبرا ہو کسی سیلاب کی جھوٹی کہانی سے نہ گھبرا ہو کسی سیلاب کی جھوٹی کہانی سے نہ گھبرا ہو کہانی تو کہانی ہے کہانی سے نہ گھبراو اور میرا اشارہ ملہدہ فرمائیے گا کہ کہانی تو کہانی ہے کہانی سے نہ گھبراو اور ذراسی دھوپ نکلے گی تو پانی سوک جائے گا ابھی برسات کا موسم ہے پانی سے نہ گھبراو ابھی برسات کا موسم ہے پانی سے نہ گھبراو اور چراغ بیچ کے بھی روشنی کی خواہش ہے چراغ بیچ کے بھی روشنی کی خواہش ہے میں مر چکا ہوں مگر زندگی کی خواہش ہے چراغ بیچ کے بھی روشنی کی خواہش ہے میں مر چکا ہوں مگر زندگی کی خواہش ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ شہر دشمنوں کا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ شہر دشمنوں کا ہے میں کیا کروں کہ مجھے دوستی کی خواہش ہے میں کیا کروں کہ مجھے دوستی کی خواہش ہے میں کیا کروں اور دبائے پھرتا ہوں مپھی میں جگنوں کے چرہ دبائے پھرتا ہوں مٹھی میں جگنوں کے چراک اندھیری رات میں بھی چاندری کی خواہش اور میں کیسے مانوں کہ یہ ہے بہار کا موسم چمن کے پھولوں کو تو خودکشی کی خواہش دو تین شعر اور سناتا ہوں ارض کرتا ہوں کہ یہ قضل کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں ملہر فرمائے سلو بھائی کہتا ہوں میں گلشن میں نہیں رہتا میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں پریشانحال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں پریشانحال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں اور میرے دشمن بھی میرے حوصلے کی داد دیتے ہیں میرے دشمن بھی میرے حوصلے کی داد دیتے ہیں میں شیشہ ہو کے پتھر کی نگہبانی میں رہتا ہوں اگر ملنے کی خواہش ہے تو مجھ سے ڈوب کر ملنا اگر دوسرا مصرہ کہ اگر ملنے کی خواہش ہے تو مجھ سے ڈوب کر ملنا کنارے پر نہیں رہتا میں تغیانی میں رہتا ہوں اور مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے غزل کے شیر کے میں مصرہ ثانی میں رہتا ہوں اور میرے سہارنپور کے لوگوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے کاندھے پر بیٹھ کر ہی میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے آپ نے محبت شیر عرض کرتا ہوں ملعظہ فرمائیں چھوٹا سا طالب الملعظہ کرے منصور بھائی نظیم بھائی سر شیر ملعظہ فرمائیں کہ مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے غزل کے شیر کے میں مصرہ ثانی میں رہتا ہوں ایک ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں ایک ایک آدمی کی کہ مصرہ ثانی میں رہتا ہوں مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا دوسرا مصرہ آپ سے مطالبہ کرے گا مصرہ ثانی میں رہتا ہوں مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں مجھے شکریہ مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں ایک شیر اور سناتا ہوں آپ سے بطلہ برائے مطلہ ہے کہ کوئی نہیں کسی کا یہ بطلہ دیا مجھے کل رات میرے سائے نے دھوکا دیا مجھے اور رونے پہ میرے تنگ کیے جا رہے تھے لوگ میں ہس پڑا تو ہسنے کا تانہ دیا مجھے اور باہر کی خوشبووں کے تو سب پھول مر گئے باہر کی خوشبووں کے تو سب پھول مر گئے اندر کی ایک خوشبو نے مہکا دیا مجھے سہما ہوا بھی آدمی ہے کوئی آدمی مردہ سمجھ کے لوگوں نے دفنا دیا مجھے اور اب شیر ملادہ فرمائیے میرے دوستو کہ مردہ سمجھ کے لوگوں نے دفنا دیا مجھے کہ کل کل میں علج گیا تھا چچا ذات بھائی سے اوہو کل میں علج گیا تھا چچا ذات بھائی سے لوگوں نے دفنا دیا مجھے کل میں میں علج گیا تھا چچا ذات بھائی سے والد نے آ کے خواب میں دھمکا دیا کل میں علج گیا تھا چچا ذات بھائی سے والد نے آ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے زیادہ وقت نہ لے کر کے بس ایک مطلع اور ایک شیر سنا کے اجازت چاہتا ہوں جی ارشاد دیکھیں میں ایک دو مصرے اپنے سہارنپور کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں ارشاد ارشاد منصور بھائی کے اس مشاعرے میں اس کے لئے دو تین شیر سن لیجئے کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہے رستے میں دنیا کھڑی ہے رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا دنیا کھڑی ہے رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا پھر ہم کو اس سے کیا جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا ایک خوشبو وہ بھی آپ کی خوشبو اگر نہ ہو کیا کہنا ایک خوشبو وہ بھی آپ کی خوشبو اگر نہ ہو سو خوشبویں ہوں گملے میں پھر ہم کو اس سے کیا سو خوشبویں ہوں گملے میں پھر ہم کو اس سے کیا جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا اور میرے دوستو اب رخصت کیجئے گا اس دو مصروں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے تیار رہیے گا ملادہ فرمائے سب دوست میرے کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا ایک بار ذرا سے تعلی بجا کے مجھے زندہ کر دیجئے میں شیرر کرتا ہوں شکریہ کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا اور جب ہاتھ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے ہجرے میں تھے کے مجھرے میں پھر ہم کو اس سے کیا با 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 موسیقی موسیقی